کیمیابی کی زمانت مکمل معروضی سوالنامہ اور ان کا حل پرچہ نمبر ایک ہسپتالوں میں پچاس بستر پر ایک فارماسیسٹ تائین ہوگا تحصیل کی سطح پر ڈرگ انسپیکٹر رکھا گیا ہے سوال نمبر تین ڈرگ سیل رول دوہزار ساتھ کے مطابق دو طرح کے ڈرگ لائسنس ہوں گے فارماسی کا ڈرگ سیل لائسنس اے فارماسیسٹ کو ملے گا میڈیکل سٹور کا لائسنس فارماسیسٹ اور فارماسی اسسٹنٹ دونوں حاصل کر سکتے ہیں میڈیکل سٹور کا رکبہ چھانوے مربع فٹ ہوگا فارماسی کا رکبہ ایک سو چالیس مربع فٹ ہوگا سوال نمبر آٹھ میڈیکل سٹور پر شیڈیول جی کی عدویات فیروخت نہیں ہو سکتی سوال نمبر نو فارماسی کے بورڈ کا رنگ سبز ہوگا سوال نمبر دس اگر ٹھوز شیہ کو حرارت دینے سے مایہ میں تبدیل ہوئے بغیر براہ راس گیس میں تبدیل ہو جائے تو اس عمل کو سبلی میشن کہتے ہیں سوال نمبر گیارہ ہے ریٹیل فارماسی پر کام کرنے والے کو ریٹیل فارماسیسٹ کہتے ہیں میڈیکل سٹور یا فارماسی کے کام کی ذمہ داری فارماسیسٹ یا اسسسٹنٹ فارماسیسٹ کی ہوتی ہے تمام عدویات فارماسیٹیکل انڈسٹی میں تیار کی جاتی ہیں نشاور عدویات کیا حساب کتاب صرف فارماسیسٹ کرتا ہے مادہ کی تین اقسام ہوتی ہیں ایتھائل الکوہل پیٹرول اور میتھائل الکوہل مایا ایندن کی مثالے ہیں شیر شدہ اور انتہائی شیر شدہ محلول میں فرق ہوتا ہے الکوہل پانی سے زیادہ مفید محلل نہیں ہے جتنی سطح زیادہ ہوگی اتنا عمل تبخیر تیز ہوگا ہوا کا دباؤ کم کرنے سے عمل تبخیر تیز ہوگا فارماسی میں بھام سے تکتیر بہترین طریقہ ہے فکسٹ آئل آٹوکلیف سے سٹریلائز نہیں ہو سکتے ویٹمن سی خون کی نالیوں کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہے ویٹمن سی کی کمی سے سکروی کی بیماری پیدا ہوتی ہے انسولین گلائیکو جن کی توڑ پھوڑ نہیں کرتی اکیشیا ٹریگر کینٹ نہیں ہے انزائمز پروٹین سے بنتے ہیں کاربن کے مرکبات کو پروٹین مرکبات کہتے ہیں سوری انزائم پروٹین سے بنتے ہیں کاربن کے مرکبات کو نامیاتی مرکبات کہتے ہیں جاندارہ شیعہ میں ہونے والی کیمیکل تبدیلیوں کو میٹابولیزم کہتے ہیں وائرس ایک مکمل خلیہ نہیں ہوتا بیکٹیریا ایک خلیہ پر مشتمل ہوتا ہے بیسیلائی بیکٹیریا راد شکل کے ہوتے ہیں ایسے جاندار جو مایکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں ان کو مایکرو آرگینزم کہتے ہیں ویٹمن بی کمپاؤنٹ ٹیکہ کی پی ایچ دو شریعہ پانچ سے تین کے درمیان ہوتی ہے فیلٹریشن وہ حمل ہے جس سے مایا کو ٹھوز سے علیدہ کیا جاتا ہے مچھلی کے تیل کی کسافت پانی سے کم ہے مایکرو آرگینزم درت میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں قدرت میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں دو یا دو سے زیادہ سپیشیز کو جینس کہتے ہیں تمام الگی میں کلورو فیل ہوتا ہے نیوٹرینٹ ایگر میڈیا کو پیٹری ڈش میں بھی استعمال کرتے ہیں گرام سٹین کی بنیاد پر بیکٹیریا کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے کاربو ہائیڈریٹ کو تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے پروٹین کے ملنے سے بنتے ہیں امائنو ایسیڈز کچھلا جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیڈین سلفر اور بیریم سلفیٹ سے معین نظام سے تعلق رکھتے ہیں جب نامیاتی مادہ کو ہوا کی موجودگی میں جلایا جائے تو ساری کی ساری کاربن جل جاتی ہے اس طریقہ کو انسینریشن یعنی عمل خاکستر کہتے ہیں شدید حرارت سے ٹھوس کلموں سے اس کا کلمی پانی یا نمی دور کی جاتی ہے اس طریقہ کو ایکسیکیشن کہتے ہیں اگر محلول کا نفوزی دباؤ خون سے زیادہ ہو تو خون کے سرخ ذرات سکڑ جاتے ہیں انسولین پی اچھ تین سے چار پر اپنی قوت برقرار رکھ سکتی ہے کولائیڈل زرات کا سائز صحیح محلول اور سسپینشن کے درمیان ہوگا عالی تکتیر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پانی کے بعد الکوہل سب سے مفید محلل ہے پینسلین جی اور انسولین کلم پذیری سے بنائی جاتی ہے میگنیشیم سلفیٹ اور زنگ سلفیٹ یکسہ شکل کے ہیں وائرس نون سیلیولر ہے پروپائلین گلائکول کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے میگنیشیم سلفیٹ اور زنگ سلفیٹ یکسہ شکل کے ہیں وائرس نون سیلیولر ہے پروپائلین گلائکول کا ذائقہ میٹھا ہے ایک میلی لیٹر میں پندرہ کترے ہوتے ہیں مصفہ پانی تضابی خاصیت رکھتا ہے انسانی خون کا پی ایچ ساڑھے 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 سیون پوائنٹ تری فائیو سے سیون پوائنٹ فائیو ہوتا ہے بینزوکیسٹ کی مقدار بینزوکیسٹ کی زیرو پوائنٹ ون یا زیرو پوائنٹ ٹو مقدار بطور حفاظتی ایملشن میں استعمال ہوتی ہے وائرس آم مائکروسکوپ سے نہیں دیکھے جا سکتے وائرس الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں بیکٹیریا کا سائز ایک مائکرون ہوتا ہے گراؤن پازٹیو بیکٹیریا یا مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنے سے نیلے نظر آتے ہیں ویٹمن بی کی کمی سے بیری بیری کی بیماری ہوتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ ناصر مل کر ایک کمپاؤنٹ بنائے تو یہ اینابولک کیمیائی عمل کہلاتا ہے مونو سکرائٹ ڈائی سکرائٹ سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں فیٹی ایسیڈ میں ڈبل بانڈز نہ ہو تو ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں ویٹمن اے کی کمی سے نائٹ بلینڈنس ہو جاتی ہے وہ عمل جس میں پودے سورج کی روشنی اور پارنی اور کاربن ڈائیکسائٹ کی مدد سے گلکوز تیار کرتے ہیں فوٹسینٹیسز کہلاتا ہے ایفیڈرین ایفیڈرہ کی پودے سے اخذ کی جاتی ہے ڈیجی ٹیلیس کا تعلق عدویات کے گروپ جلاب آور سے ہے سوری گلائکو سائٹ سے ہے سینہ کا استعمال بطور جلاب آور ہے اے سی کا مطلب ہے کھانے سے پہلے پی سی کا مطلب ہے کھانے کے بعد کیو آئی ڈی کا مطلب ہے دن میں چار دفعہ ٹی ڈی ایس کا مطلب ہے دن میں تین دفعہ نیگٹیو لاغریتم ہائیڈروجن کی مقدار کو پی ایچ کہتے ہیں تارپین کا تیل کیکرز کے درخت سے حاصل نہیں کیا جاتا گم اکیشیا کیکر کے درخت سے حاصل کی جاتی ہے آلہ تکسیف بخارات کو تھنڈا کر کے مایا میں تبدیل کرتا ہے مایا کاربن ڈائیکسائیڈ کو تبخیری حرارت مخفیہ چھپن کیلریز ہوتی ہیں مایا امونیا کی تبخیری حرارت مخفیہ مخفیہ دو سو چانوے کیلریز ہوتی ہے مایا سیلفر ڈائیکسائیڈ کی تبخیری حرارت مخفیہ نائنٹی ٹو کیلریز ہوتی ہیں مایا میتھائیل کرو رائیڈ کی تبخیری حرارت مخفیہ ستانوے کیلریز ہوتی ہے فیرون کی تبخیری حرارت مخفیہ چالیس کیلریز ہوتی ہے نمک کا تضاب گندک کا تضاب اور شورے کا تضاب غیر نامیاتی محلل ہے ماں کے دودھ کی پی ایچ ساتھ سے ساڑھے آٹھ تک ہوتی ہے شیرہ دو غیر حل پذیر مایات کا امیزہ ہے ایسے جاندار جو ایک خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو یونی سیلولر مایکرو آرگنزم کہتے ہیں کوکائی بیکٹیریا گول شکل کے ہوتے ہیں این ایروبک بیکٹیریا اکسیجن کے بغیر زندہ رہتے ہیں فوٹو ٹرافک بیکٹیریا روشنی کی ماجودگی میں اپنی خوراک خود تیار کر لیتے ہیں گلوکوز میں چھے کاربن آئیٹم ہوتے ہیں چینی میں دو شگر مالیکیولز ہوتے ہیں چکنائیاں پانی میں حل نہیں ہوتی سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ میں ڈبل بانڈ نہیں ہوتے ان کو اس لیے سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ کہتے ہیں انزائم پروٹین سے بنتے ہیں ڈی آکسی رائیبوز نیوکلیک ایسیڈ ڈی این اے کا مخفف ہے ٹرانسفر آر این اے سائٹو پلازم میں پائے جاتا ہے آر این اے میں رائیبوز شگر پائے جاتی ہے ویٹمن سی انٹی آکسی ڈینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ویٹمن ڈی تیل میں حل پذیر ہے پیپسین انزائم کی بہترین کارکردگی پی ایچ ٹو پر ہے انسولین کا میٹابولزم جگر اور گردوں میں ہوتا ہے بغیر نالیوں کے گلینڈز کی رتوبت کو ہارمونز کہتے ہیں دو بیلوڈونا میں دو الکلائیڈ ہوتے ہیں ایفیون میں الکلائیڈ ہوتے ہیں انسولین ہارمون ایمائنو ایسٹ کی نکلو حرکت میں مدد دیتا ہے گیل بینو کلومائیڈ انٹی بائیوٹک نہیں ہے نکس وامیکا میں دو الکلائیڈ بروسین اور سٹرکنین ہیں ڈیجیٹیلس گلائیکو سائٹ جوڑوں کے درد کے لیے استعمال نہیں ہوتا ولٹائل آئل خوشبو اور اتر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آکسیٹوسن ہارمون کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹی ایسٹ سے مل کر نہیں بنتے انسولین ہارمون چربی سے نہیں بنتے ہیں ایسے ایمائنو ایسٹ جو جسم میں نہیں بنتے لیکن جسم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ضروری ایمائنو ایسٹ کہلاتے ہیں انزائم انہیبیٹرز کیمیکل ریاکشن کی رفتار تیز کر دیتے ہیں کلورفیل کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے جب ایک اشیاء ایک سے زیادہ کلمی شکلوں میں پائی جاتی ہے اس نظام کو پولی مورفیزم کہتے ہیں جب بہت سے کمیائی میں رکبات ایک جیسی کلمیں بنائیں اس نظام کو آئیسو مورفیزم کہتے ہیں ایتھر کو میل فارمز ایکسٹریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عمل نفوذ پذیری میں محلل نفوذی جلی سے گزرتا ہے تاکہ منحل کلائیڈل زراد کا حجم 0.1 ایم یو تک ہوتا ہے کہر دھوند دھون اور بادل کلائیڈل نظام کی مثالیں ہیں راجہ کلائیڈل کو ریورسیبل کلائیڈل کہتے ہیں غیر راجہ کلائیڈل کو ایر ریورسیبل کلائیڈل کہتے ہیں اشیاء کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کرنے کے عمل کو کمیونیشن کہتے ہیں خاش کرنا گجی چوٹ کدو کش کرنا پیسنا اور سمہ بنانا کمیونیشن کے طریقے ہیں ملائم کرنا یہ عمل استخراج کا طریقہ ہے دوائی کو محلل کے ساتھ گرم کیا جائے تو اس طریقہ کو ڈیکاکشن کہتے ہیں نچوڑنا کانٹینیوز استخراج کا طریقہ ہے شیرہ دو قسم کے ہوتے ہیں اگر شیرہ پانی میں حل ہو جائے تو یہ تیل کا پانی تو یہ تیل کا پانی میں امیزہ ہوگا اگر الیکٹرک کرنٹ شیرہ سے گزر جائے تو یہ تیل کا پانی میں امیزہ ہوگا انگریزی طریقہ کے بجائے کاری طریقہ سے شیرہ بنانا آسان ہے اکیشیا ٹریگا کینٹ اگر اور جیلیٹن شیرہ ساز آمل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دس فیصد الکوہل بطور شیرہ میں استعمال ہوتی ہے تقفتی شیرہ میں استعمال ہوتی ہے وائرس کے ریپروڈکشن صرف ریپلیکیشن سے ہوتی ہے وائرس کا جسم دو حصہ پر مشتمل ہوتا ہے پروٹین اور ڈی این اے فنجائی یا خلوی اور کسیر خلوی ہوتے ہیں فنجائی کی ریپروڈکشن سیکشل ریپروڈکشن اور اے سیکشل دو طرح سے ہوتی ہے فنجائی کی ریپروڈکشن سیکشل اور اے سیکشل دو طرح سے ہوتی ہے فنجائی بیکری کی مصنوعات انٹی بیٹکس اور ہیپیٹائٹس کی ویکسین بنانے میں کام آتی ہیں فنجائی جانداروں اور پودا میں بہت سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں ییسٹ یا خلوی ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ییسٹ کی مدد سے بنایا جاتی ہیں ویکسین زندہ یا نیم مردہ بہت کمزور یا جرسین سے بنائے جاتے ہیں ویکسین کو زندہ نیم مردہ یا بہت کمزور جرسین سے بنائے جاتا ہے سیرم انسان اس انسان کے خون سے حاصل کیا جاتا ہے جو اس بیماری میں مبتلاہ ہو کر صحت یاب ہو چکا ہو ویکسین میں انٹی جن ہوتی ہے سیرم میں انٹی بارڈیز ہوتی ہیں سیرم کی ایک ارہ دی جاتی ہے سیرم سے اینافیلائٹک شاک ہو سکتا ہے ویکسین کی ایک سے زیادہ خوراکے دی جاتی ہیں انسانی جسم کے اندر جب پیچیدہ مرکبہ ٹوٹ کر سادہ مرکبہ میں تبدیل ہوں تو اس عمل کو کیٹابولیزم کہتے ہیں جانداروں میں انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ کاربو ہائٹریٹ ہے انسانوں میں بیس قسم کے امائنو ایسٹڈ ہوتے ہیں انٹی باڈیز اور ہیمو گلوبین پروٹین ہیں نیوکلیک ایسٹڈ دو قسم کے ہوتے ہیں ڈی اینے اور آر اینے ویٹمن دو قسم کے ہوتے ہیں تیل میں حلپذیر اور پانی میں حلپذیر ویٹمن ڈی کی کمی سے رکٹ کی بیماری ہو جاتی ہے ویٹمن کے کی کمی سے خون جمعنے کا ٹائم بڑھ جاتا ہے ویٹمن ای انٹی آکسیڈن کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیٹالسٹ کیمیکل ریاکشن کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں کیٹالسٹ خود کیمیکل ریاکشن میں حصہ نہیں لیتے ہارمون کیمیکل ریاکشن کے ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ہارمونز اور گلینڈ کے سائنسی مطالعہ کو انڈوکرائنولوجی کہتے ہیں اوکسیٹوسن دودھ کے خراج کو بڑھاتا ہے انسولین فیٹی ایسٹ کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور امائنو ایسٹ سے گلکوز بننے کے عمل کو روکتا ہے ٹیسٹسٹیرون مردانہ ہارمون ہے ٹیسٹسٹیرون کو انڈروجن بھی کہتے ہیں انسولین پینکریاز میں بنتی ہے نبتاتی خلیا ایک مایا مادہ سے بھرا ہوتا ہے جسے پروٹوپلازم کہتے ہیں سائٹوپلازم نیوکلیس میں ہوتا ہے پلاسٹیڈ اور مائٹوکانڈریہ سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں کروموپلازم پیلے یا سرخ رنگ کے ہوتے ہیں مائٹوکانڈریہ پروٹین سے بنتے ہیں جو کہ گول یا راد نمہ ہوتے ہیں وہ عمل جس میں پودوں میں موجود سبز مادہ سورج کی روشنی میں کاربن ڈیکسائیڈ اور پانی سے گلکوز بنائے یہ فوٹوسینٹیسز کہلاتا ہے نوری ترکیب الکی نمہ کے سالمہ میں امائنو نائٹروجن پائے جاتا ہے ایفیڈرا، بیلیڈونا، ایفیون اور کچلا الکلائیڈ عدویات ہیں الکی نمہ نامیاتی محلل میں حل پذیر ہیں بیلیڈونا میں دو الکی نمہ ایٹروپین اور ہائیو سایامین پائے جاتے ہیں ایفیون کا پودا پیپے ورس سومنی فیرم کہلاتا ہے کچلا میں دو الکی نمہ پائے جاتے ہیں سٹرکنین اور بروسین سٹرکنین جانوروں کو مارنے کے لئے استعمال ہوتی ہے شکر نمہ آپ پاشی کرنے پر شکر اور غیر شکر اجزامیں تقسیم ہو جاتے ہیں شکر نمہ کے آبی محلول کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے اور لیبارٹوری ہوتے ہیں ڈیجی ٹیلس، سینہ، سینٹونیک کا ایلو اور گلیسریزیا شکر نمہ کی مثالیں ہیں ڈیجی ٹیلس، دیجی ٹیلس پر پیورا کے خوشک پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے سینہ کے پھل اور پتے دست آور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دست سینٹونیکا پیٹ کے کیڑوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے ایلو، ایلو پیری کے پتے کے پتوں کا خوشک رس ہوتا ہے گلیسریزیا کا شکر نمہ شکر سے پچاس گنا میٹھا ہوتا ہے ولٹائل آئل میں فینول ہوتا ہے ولٹائل آئل کو ایتھر کے تیل یا ایسینشل آئل کہتے ہیں ولٹائل آئل کے الکوہل کے ساتھ محلول کو سپریٹ کہتے ہیں دالچینی، لونگ، لائچی، پودینہ اور سونف ولٹائل آئل کی مثالیں ہیں سیگان، سینہ من، سینہ من لورے خوشک شال ہیں لونگ، یوجینہ، کیروفائلس کے پھول والی خوشک کومپل ہیں لونگ میں بارہ سے چودہ سے بیس فیصد تک تیل ہوتا ہے لونگ کے تیل میں یوجینول ہوتا ہے جو کہ طاقتور جرسیم کش اور مقامی مسکن ہوتا ہے سونف کے سو گران سے ایک اشاریہ پچھتر میلی لیٹر ولٹائل آئل حاصل ہوتا ہے ٹولو بالسم میں اسی فیصد بالسم اور سات فیصد ولٹائل آئل ہوتا ہے ادرک خوشک رائزوم ہوتا ہے شکریاد کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن کا مرقب ہے ان میں ہائیڈروجن اور اکسیجن اس تناسب میں ہوتے ہیں جتنے پانی میں ہوتے ہیں شکریاد تین قسم کے ہوتے ہیں شکریاد کیمیائی طور پر الڈی ہائیڈیا کیٹون ہوتے ہیں گلائیکوجین حیوانی حیواناتی نشاستہ ہے لیکٹوز انسانوں اور جانورے کے دودھ کی شکر ہے ٹرائگا کینث خوشک اخراجی گوند ہے ٹرائگا کینث میں ساٹھ سے ستر فیصد تک بیسورین ہوتی ہے ٹرائگا کینث ادویہ سازی میں بطور سسپینڈنگ ایجنٹ ایملسی فائنگ ایجنٹ اور ایڈہیسیو ایجنٹ اور ٹوٹھ پیسٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے اکیشیا سینگا اکیشیا سینگا کی خوشک شدہ اخراجی گوند ہے اکیشیا کا استعمال بطور ایملسی فائنگ ایجنٹ سسپینڈنگ ایجنٹ کپڑے کی سنت پالش فیکٹری بیکری پیسٹ پیسٹ اور بیکری کی مصنوعات میں ہوتا ہے ٹینن پودو کی ہیوانی حملوں سے بچاتا ہے ٹینن پروٹین کا مرسوب ٹینن پروٹین کو مرسوب کر دیتی ہے اس کے لیے اس لیے اس کو چمڑے کی سنت اور جلے ہوئے زخم میں استعمال کیا جاتا ہے ٹینن کی عدویہ خون کو حجم معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ڈیجی ٹیلس گلائیکو سائیڈ دل کے فیل ہونے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے ولٹائل آئل خوشبوعات اور اطریات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ویکسین میں انٹی جن ہوتی ہے انسولین جسم میں گلائیکو جن کی مقدار کو بڑھاتی ہے ہوا کا دباؤ کم کرنے سے بخارات کا عمل تیز ہو جاتا ہے سونف پیمپینیلا اینسم کا خوشک پکا ہوا پھل ہے الائچی خوشک کیے ہوئے پختہ بیج ہیں وہ عمل جس میں کسی شائع کو جرسین سے پاک کیا جاتا ہے اطلاف جرسین سٹریلائزیشن کہلاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ آکسیڈنٹ کے عمل کو روکتے ہیں سسپینڈنگ ایجنٹ سسپینشن بنانے میں مددگار ہوتے ہیں سٹیبلائزر عدویات کی قائم پذیری کے لیے استعمال ہوتے ہیں سولیبلائزر ناحل پذیری مادہ کو حل کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں پرزرویٹیو کسی سلوشن میں جرسین کی افضائش کو روکتے ہیں بفرز سلوشن میں پی ایچ کی پی ایچ کو تبدیل ہونے سے روکتے ہیں ریبیز ویکسین کتے کے کاٹنے میں استعمال ہوتی ہے کینگرو ٹینڈن کینگرو سے حاصل کیا جاتے ہیں کیٹ گیٹ پھیڑ کی آن سے حاصل کیا جاتا ہے کیٹ گیٹ جذب ہونے والا دھاگہ ہے سیلی سائلک ایسٹ بخار کو کم کرنے کی دوا ہے کتے کے کارنے سے ہونے والی بیماری کو ریبیز کہتے ہیں مریض اگر بے ہوش ہو تو وہ دوا کے لیے پیرنٹرل روٹ استعمال کرنا چاہیے دودھ اور طاقتور مشروبات کو جرسین سے پاک کرنے کے لیے پاسچورائزیشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے آکسیٹوسن زنانہ ہارمون ہے پیپسین میدہ میں موجود ہوتا ہے مچھلی کے تیل میں ویٹمن ای ہوتا ہے انیمیا ہیمیو گلوبن کی کمی سے ہوتا ہے کتے 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 کنیب ملو صانع کی ملو ص bothers می دے گزít ملو صرف می دے گزیر مٹا پیسجے